یہ جو ایک بڑی لمبی چوڑی سی ریپورٹ آپ لوگوں نے ترتیب دی ہے اور اس میں بڑی ریفارمز کی بھی بات ہوئی ہے جو ٹیکس کا نظام ہے کلیکشن کا نظام ہے اس کو آسان و سادہ کرنے کی بھی بات ہوئی ہے لیکن آپ کو لگتا ہے کہ کیا حکومت سنجیدہ ہے ان تمام چیزوں کو لے کر اور اس ریپورٹ پر اگر کوئی عمل درامت ہوتا ہے تو اس سے کیا تبدیلیاں آ سکتی ہیں ہمارے ٹیکس کے نظام میں دیکھیں یہ اگر تو عمل درامت ہو جائے پہلی چیز یہ ریپورٹ سب سے پاکستان کے ایکانومیس ڈاؤنٹڈ پر ان لوگوں نے مل کے بنائی ہے چھوڑ گردی صاحب نے آیا ہے شاید کاردار صاحب نے آیا ہے بڑے لے گا ہماری کوشش یہ تھی کہ ایسا نظام بنایا جائے جو کہ انویسمنٹ فرینڈلی ہو اور گروتھ فرینڈلی ہم اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا جہان میں جو ٹیکس کا نظام ہوتا ہے وہ ایک دفعہ بنا دیتے ہیں پھر بیس تیس سال کے لیے اس کو چھیڑتے ہیں یہ جو رولز اپنے لیا ٹیکس بنانا ہے وہ رولز اپنے جو لوگوں کو تنگ کرنا ہے اس سے اتنی انسٹیبیلٹی ویعدہ ہو گئی ہے لوگ اتنے پریشان ہو گئے ہیں جو پیچھے ہٹ کے انویسٹ کرنے سے ہمیں ایک جیسے کرکٹ کی گیم نہیں ہوتی رولز بنا کے چھوڑ دینا ہے یہ نہیں کہ رولز رولز چینج ہیں رولز لوگ سیکھ جاتے ہیں اس کو فالو کرنا ہے ٹیکس ایک رول ہوتا ہے ٹیکس اب ایک نظام ایسا بنایا جیسے ہیں ہم نے یہ نظام کی کوشش کی جائے کہ اگلے بیس تیس سال کنسٹنٹ کریں اس پہ کوئی ضرورت نہ ہو کہ ٹیکس نیا لگائیں اور یہ ٹیکس جو ہم نے حساب لگایا ہے اس میں بھی طرح لگایا جائے ہمارا کوئی نقصان نہیں بلکہ ہماری تقریباً میرا مجھے فکر بھوئی ہے میرا خلق سونہ ستارہ پسنٹ کی انکریز ہو جائے اگر میں تین چار سالوں میں تو کافی لکھی اس کے بعد جو میں زہر دینے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ڈیجیٹل نظام آیا کہ ہر ٹیکس جو ہے ڈیجیٹلی کلیکٹو ایف پی آر کے بندے کسی کو تانگ نہ کریں اور کسی سے مکمکہ نہ کریں سب ٹیکس ڈیجیٹلی کلیکٹو سب ٹرانسیکشنز آپ کے ڈیجیٹل ہوتے ہیں حکومت میں اس پہ محنت کرنے کی ضرورت ہے حکومت کے جو کرندے ہیں ان کو یہ کام کرنے کی ضرورت ہے پر وہ جان کے نہیں کرنا چاہتے کیونکہ جب وہ مکمکہ کرتے ہیں تو وہ ایک پیس پیس مکمکہ کرتے ہیں کیونکہ یہ نظام خطاو نہیں ہونا پڑے گا دوسری جو اس میں بہت بڑی بات ہم نے کی ہے کہ ایکانومی کو کھولنا پڑے گا یہ جو ایکانومی ہم بند کر کے رکھتے ہیں اس میں انہیفشیتی بہت خریب کرتی ہے جو ایڈیشنل ٹیکس لگاتے ہیں ٹیریف لگاتے ہیں ڈیوٹیز ایڈیشنل ڈیوٹیز لگاتے ہیں کسٹمز وہ کہہتے ہیں کہ ریگلیشن ریفارم یہ جو چیز ہیں کہ آپ بڑھاتے جاتے ہیں ٹیکس ٹیریف جو ڈیوٹی ہے کسٹمز کے اس کو کم کریں تاکہ ہماری بزنیس دنیا سے دیل کرسکے ایک ساتھی ہماری ایک سپورٹ مکاتی ہے دوسری چیز تو ہم کہہ رہے ہیں کہ جنرل سیلز ٹیٹی کرنا اب اس کو بی ایٹی کر دیں صرف ٹکنالوجی کی بات اور کچھ نہیں اس کو بی ایٹی کر دیں پھر اسی بزمشن کو ہم ستم کریں گے ایک فیرنیس کا نظام بنے کسی چیز تو انکم ہے انکم جہاں سے بھی آتے ہو اس کو ٹیکس ہے چاہے اگر کلچر چاہے ہی اس کو ٹیکس کریں اور ٹیکس ہم تو کہیں لور کریں ریٹس بڑھائیں نا لور کریں ریٹس بڑھاتے ہیں تو سب روتے ہیں اور بھاگنے کی کوشش کریں یہ سمپل سی باتیں ہیں بڑی کومن سنسکل باتیں ہیں I hope حکومت سنیں یہ جو ٹیکنالوجی کا استعمال ہے کرنے سے کیوں حکومت گھبرا رہی ہے اگر ڈیجیٹلائز ہو جائے گا یہ نظام تو شاید یہ ریفارم کی طرف بھی ایک بڑا قدم ہوگا آٹومیٹیکل یہ ریفارم آ جائے گا نظام بھی آسان ہو جائے گا سمپلیفائی ہو جائے گا لوگ کی اٹریکشن بھی اس جانے بڑھ جائے گی ابھی جو لوگ بھاگتے ہیں کمپلیکیشن سے شاید وہ پھر بھاگیں گے بھی نہیں تو یہ آٹومیٹیکلی ٹیکس نیٹ بھی ہمارا بڑھے گا تو کلیکشن بھی بڑھ جائے گی تو ابھی تک اس کو سنجیدی کے ساتھ اپنایا ہے کیوں نہیں جا رہا ہے یہ جی حکومت ڈری رہتی ہے جو پبلک سیکٹر ورکرز ہیں جیسے آپ نے دیکھئا یوٹلیٹی سٹور بن کیا وہ آگیا حکومت ڈر جاتا حکومت کو یہ ڈیسیزن دینی پڑے گا پبلک سیکٹر ورکرز کو صلحہ اچھی دیں پر اس کو یہ کنٹرول نہ دیں کہ وہ لوگوں کو تنک کریں پتھواری کا کنٹرول یا میٹے ریڈر کا کنٹرول یا ان لوگوں کا کنٹرول یہ ختم کرنا پڑے گا اور ڈیجیٹلی ٹرانزیکشنز آگئے ہیں آپ اور میں ڈیجیٹلی اپنا بل بھی پیٹ کرتے ہیں آپ اور میں ڈیجیٹلی میں دراز سے بہت چیزوں میں ہوتا ہوں یہ کام ہمیں کرنے دیں ہمیں کرنا آتا ہے ہم کر سکتے ہیں یہ یوں پیسہ چلتا ہے یہ چیزیں آپ اگر ہمیں کرنے دیں کی طریقے سے سب ٹرانزیکشن ڈیجیٹل ہونے دیں ہم کرنا چاہتے ہیں کوئی اسی بات ہی نہیں کرنا چاہتا ہوں حکومت کرنے نہیں دیتی اور حکومت تھی جو بشندیاں کرنے نہیں دیتے اتفائی عرام سے کام ہو سکتا ہے اور یہ حکومت کا سب سے بڑا کارنامہ ہونا چاہیے کہ انٹرنیٹ کو پھیلائے ایک تو مسئلہ یہ بھی انٹرنیٹ آدھے ملک میں دفعی نہیں انٹرنیٹ کو پھیلائیں یہ سڑکیں کم بنایں انٹرنیٹ زیادہ بنایں یہ سمپل چیز ہے سڑکیں کم بناو انٹرنیٹ زیادہ بناو اور انٹرنیٹ ہر کسی کو کنیکٹ کرو اور انٹرنیٹ یوز کرے ٹرانز ایکشنز کے لیے یہ نہیں کہ کبھی آج نیٹ بند ہو رہا ہے کبھی نہیں بند ہو رہا ہے اگر بند نیٹ کرتے ہیں تو ہمارے قوم کا نفحان ہوتا ہے ہم نے حساب لگایا ہے تو ٹیڑھ بیلین ڈاللڈ نکل جاتا ہے بند کرتے ہیں تو نظیم صاحب یہ ٹیکنالوجی کے استعمال سے تو شاید کوئی بھی پروٹس کرنے تو نہیں آئے گا کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے ادارے بند کرتے ہیں اس میں چلیں جو لوگ بیروزگار ہوتے ہیں وہ آجاتے ہیں اتجاج کرنے ٹیکنالوجی کو ای بیٹھے ہوئے اور گیٹ پر بیٹھے ہوئے جیسے کہ یہ ٹیکس کلیکٹرز ہیں جو پٹواری ہیں تو یہ تن کر کے پیسے نکل داتے ہوگا ٹیکنالوجی ہو تو ان کا روب ختم ہو جاتا ہے تو اس کی یہ بہت بڑی لابی ہے جو کہتے ہیں ہم نہیں کرنا آپ کا خیال ہے کہ جو ڈیٹیلر کو کہتے ہیں جو پوائنٹ اف سیل لگانا کتنا مشکل ہے اب مجھے ٹھیکہ دے دیں میں پندرہ دن میں پوائنٹ اف سیل نہ لگاؤں تو اب مجھے بتا ہے پوائنٹ اف سیل لگانا کیا مش ٹرانزیکشن میں اپنے آپ کو رکھنا چاہتے ہیں ہمیں سمجھنا چاہیے کہ سرکاری افسر جو ہیں وہی سب سے بڑا پرابلم ہے کہ وہ روکنا چاہتے ہیں کام تاکہ کہیں نہ کچھ لے لیں تو یہ کام ہمیں سمجھنا پڑے گا ہم بار بار ڈی ریگولیشن کی بات کرتے ہیں کہ سرکاری افسر کو ٹرانزیکشن میں آنا ہی نہیں چاہیے